بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں کہاں سے شروع کروں میرے خیال جو کل سینٹ کلیکشن یہ ہونے کو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخ باپ کا اضافہ ہونے والا ہے پہلے تو میں ذرا بتاؤں جو فرمودات خلیفہ المسلمین امام عمران خان صاحب ریاست مدینہ کہ میرے پاکستانیوں پہلے میں یہ بات ذرا کوئر سے سنو گھبرانہ نہیں ہے انارو میں نہیں دوں گا یہ آج میرے سے سن لے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو انارو نہیں ملنے لگا اور انارو میں نے اس سب کو دے نہیں دوں گا چاہے جتنا مزی گلادت پر پھیل جائے انارو نہیں دینا میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے پویس کے جو جو ٹیڈی دل برگیڈ ہے میڈیا کی انہوں نے جوٹ اور منافقت کو سائنس اور فن کا درجہ دے دیا ہے آپ ان یہ کرتود دیکھ لیں ایک ایک مجال ہے کسی چیز کی اوپر یہ اپولوجیٹک ہوں یہ پہلے دن سے یہی آفشور کمبری جب پینامہ میں نواز شیف صاحب کی نکلی تھی تو ان کی جب نکل آئی تھی تو وہاں فرمو ایک ہی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کشی بنائی تھی کہ میں ٹیکس بچاتا ہوں اس ہی سانس میں فرماتے ہیں کہ نواز شیف وغیرہ نے اس بنائی تھی کہ ٹیکس بچائیں اور پاکستان سے پیسے چوری کریں ایک ہی سانس میں بتایا تھا اس کی بھی وہ تھی پھر جب جھانگی ترین صاحب کی علیم خان کی نکلی تو انہوں نے کہا جی علیم خان جھانگی ترین صاحب بہت زاندار ہے ذلوی بکاری رنگوں ہاتھیں پکڑا گیا یہ وہ شخص ہیں جن کے ذلوی بکاری جن کے والد کو یہاں پہ شاید میرا خیال ہے فوجی عدالت میں پاس ہی حضار ہوئی تھی ہیومن سمگلنگ پہ اور پندی جن کے اوپر جب اس کو پکڑا گیا ذلوی بکاری وہ تو فوراں نیشنل ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے اس بندے کے زندگی اس کی تباہی اور بربادی کیا ہے کہ اس کے ڈبل سٹینڈرز ہیں اور یہ یہ کسی ایسی کیفیت میں ہیں جو کہ عام ذہن کے دن ہی پائی جاتی ہے آپ کو ذہن سے باہر نکلنا پڑتا ہے جو نومل ذہن ہوتا ہے اس کیفیت میں جانے کے لیے اور جس میں آپ نے اپنا اگر کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں آج صبح وہ اب پچھل چاند دنوں سے دور آ رہے ہیں ایک حدیث ہے جو انیس سو چھانوے سے لگے ہوئے ہیں اور تقریر اس کی تقریر ہے ساری سنو ایک ہی تقریر ریپیٹ کر رہے ہیں جب سے سیاست میں آیا ہے اور جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ سے پہلے قوم اس سے برباد ہو گئے کہ طاقتوار پہ قانون ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اور کمزور کی باز پرس کرتا تھا مجھے بتائیں یہ یہ بندہ کس مو سے کہتا ہے پارٹی فنڈنگ کیس کے اندر اوپن اینڈ چھٹ کیس ہے یہ بے شرموں کو پوچھو کہ کیوں نہیں فیس ہونے دیتے ہیں اکبر بابر جو ہے میں کیوں کہتا ہوں کہ اس کی جو بشمار جوہات ہیں جو میں سب سے ٹاپ پہ ہیں کہ ان کو اکبر بابر کی جو آہ لگے گی اور اکبر کی جو سنسیریٹی اس کام کے پیچھے اس کی دیانت داری ہے جو اس کا اخلاس ہے ان کے لیے بربادی نہ لے کے میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس شخصی لیے بربادی رسوائی بیزتی اور ذلت خواری نہیں لکھی آپ کے چودی افتخار صاحب نے الیکشن پڈیشنز کی ہیں آپ سے یہی پوچھا ہے نا آپ اسے جواب نہیں دیتے جو سوال کی ہے میں تو یہاں پہ دونانے سے کاثر ہوں یہی سوال میں نے امجد کے والد شیرف گن نے کیا تھا دولہ ساتھ میں آپ نے کہا یہ کیس ٹائم بارڈ ہے جواب نہیں دیا تھا ریاست مدینہ میں طاقتور پہ ہاتھ نہیں ڈال جا سکتا یہ وہ ریاست مدینہ بنانے یہ لوگ چاہتے ہیں لوگ اسلام کا نام بھی سننے سے اچھا کے جائیں پاکستان کی جو بربادی ہو رہی ہے کون سا کیس ہے فیصل وارڈا کا دیکھے کس طریقے کانون کا مو چڑھاتا پھر رہا ہے وہ جنرل صاحب آئے لپیڈزا والے پاپا جونز کہتے ہیں نہیں آپ کام جاری رکھیں آپ نہیں یہ یہ آپ آپ پھرے نہیں ہو سکتے کیوں آپ طاقتور ہیں آپ اس ملک کے مالک ہیں یہ ملک آپ ہی کے لیے تو بنائے گیا تھا تاکہ آپ کے لیے قوم کے اسے ٹیکس لیے جائے پہدہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کو اتنا طاقتور بنا دیا جائے کہ آپ ہمارے اوپر آسانی حکمرانی کر سکیں اور پھر ہمیں اقتدار دل آسکیں یہ سارے کام اس ملک میں ہو رہے ہیں کال جو پاکستان کے اندر تاریخ رقم ہونے والی ہے وہ ہے کیا کہ منورٹی حکومتی پارٹی وہ کل اپنا چیئر میں منتخب کروا لے گی اس میں دو دہتے بڑی اہم کرتا جاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ یو سرزا گلانی صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ اسٹیونشمنٹ کے کینڈیٹ سے پہلے ان کو پنجاب سے لنوانے کا ارادہ کیا گیا تھا پھر انہوں نے جا کے ان کو اسلام آباد کی سیٹ سے لے آئے میں نے پہلے بھی سے ذکر کیا ہے اور جو دوسری اس میں آئیم بات ہے اور وہاں میں اثر آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ ہفتہ دس دن پہلے سینٹ الیکشن سے پہلے یاد ہے کیا کہتے تھے پوری برگیڈز روزانے بیٹھتی تھی اور ٹی وی اپے کہتی تھی یہ چورہ ہیں یہ اوپن بیلٹنگ نہیں کرنا چاہتے یہ چورہ ہیں یہ اوپن بیلٹنگ نہیں کرنا چاہتے یہ لوگوڑ کھرینا چاہتے ہیں اور پیشن روئے گی کہ یہ تو مجھے ایڈوانٹیج ہے کہ میں چوری کر سکتا ہوں پھر جو کچھ رکم ہوئے اللہ نے گندہ کرنا تھا ستر کروڑ پہ قادر والے پکڑ لیے آپ نے اللہ نے گندہ کرنا تھا صحف اللہ عبرو کے پیتیس کروڑ کا الزام آپ پہ لگا ہوا ہے اللہ نے گندہ کرنا تھا کہ تحریکن صاحب والے پیسے لے رہے ہیں دے رہے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے وہ ویڈیو عام کی لیکن پتا آپ چلا الیکشن کمیشن نے کہا یہ ہمیں ان سولہ بندوں کے نام دو جہاں پیسے لی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کی ہے وہاں لہذا فسے ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ ہوئے ہیں جب کہہ رہے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ صبح شامعہ کی رکھتی اوپن بیلٹ اوپن بیلٹ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کو اوپن بیلٹ کرانے چاہیے تھے سینٹ میں لیکن آپ منافقت کی انتہا دیکھ لیں کہ آپ اوپن بیلٹ کا نام مو سے ایسے لگتا ہے یہ لفظ کبھی انہوں نے ان کی ویکیبلری میں ان کی ڈکشنری میں لفظ ہے ہی نہیں چپ سادے بیٹھے ہیں اور جو اور توڑ کما شروع ہے شاید خانکان عباسی صاحب کی پریس کانفیر صاحب نے دیکھ لی ہے جس کے اندر اسٹیولیشن کے دو بندے جو ہیں انہوں نے ساتھ مٹھا جئے سینٹر اور بھی ان کے پاس کئی ثبوت ہیں لیکن اس سے بھی تھوڑا ہٹ کے شیخ رشید صاحب کا پرسو آشوہ شراج صاحبہ کے ساتھ ایک بڑے کمال کنٹر ہوئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا امتحان ہے کہ اسٹیولیشمنٹ کی نمائن کی میڈیا پہ تو میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہ میرے خاصے جاننے والے ہیں اور مجھے ان کا موں کا احترام ہے لیکن جو قابلیت ہے جو ان کو ریپزنٹ کرتی ہے وہ سب کو پتا ہے یہاں کے میڈیا میں کون کون اسٹیولیشن کو کہاں کا ریپزنٹ کرتا ہے جن کو انہوں نے سمیر سے اٹھا کے ساتھوے اسمان میں پہنچا دیا ہے لیکن سیاست کے اندر شیخ رشید جیسا لیکن ایک بات تو ہے نا میں کہتا ہوں کہ وہ انٹرویو آسمہ شراجی کے ساتھ دیا ہی اس لیے یہ ہے وہ اگر نیازمہ شراجی کو کبھی انٹر نہ دیتے تو پیغام دینا چاہتے تھے پیغام کیا تھا پیغام وہی ہے جو ہم اسٹیولیشن نے مو سے بھی کئی دور سن چکے ہیں مختلف انداز سے انیس سو چیون سے سن رہے ہیں اور اس میں بہت شمار انہیں خطاناک باتیں کی ایک بات رہے گی کہ اگر ملک کے اندر کرپیشن کا بزار گر رہے ملک کی سیکیورٹی کو کو خطرہ سیاستدانوں سے تو فوج تماشاں دیکھتی رہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آئین پاکستان ہیں اس قدر دو سو ایک کسی شکے ہیں بتا کیوں نہیں جاتے کہ یہ آئین پاکستان تشفی نہیں کرا رہا لیکن خدا گواہ کہ میرا دل باغ باغ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتا ہے کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی یہ جو ہیرے تلاش کرتے آئے تھے نا پچھلے سکسٹی ایڈ یئر سے اس میں انگواہ کے عمران ملے اور عمران اس سے پہلے ایک دوہہ یایہ خانی ملے ملے تو خیر سارے ایک سے ایک بد ہے لیکن کیا ملے کہ اب بتائیں اب پاکستان کی ریاست کھسکتی جا رہی ہے سرکتی جا رہی ہے لیکن کون بندہ نہیں مانتا میرا کاروبار تباہ ہو گیا میں بینکراپٹ ہو گیا ایک ہی بندے کو نہیں پتا تھا کہ کاروبار میں بینکراپٹ ہو چکا وہ میں ہوں ساری دنیا کو پتا چال چکا تھا کہ میں کاروبار بزنس سے بیٹھ جا رہا ہے کسی بھی کاروباری آدمی سے پوچھیں گھر میں سب سے آخر میں اطلاع آتی ہے کیونکہ اگر بندہ شروع میں خود مان لے تو رئیسی قصر پوری ہو جاتی ہے یہ نہیں مانیں گے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ان کو وہاں چھوڑ کے آئے گا اسٹریلیشن کو خدا گواہ ہے کہ پانی نہیں ملنے کو یہ دیکھتے جائیں پھر میری باند جانت رکھیں میں اپنے قزم کو اچھی طرح جانتا ہوں مجھے پدہ وہ کہاں لے کے جا رہا ہے پہلے تو انہوں نے بڑے کمال محارت سے اس ملک کے اندر نفرتوں کے اور تفاوت کے وہ بیج بوجھ دی ہیں کیا ملک ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی خطہ ہو چکا ہے آدھا ملک ایک سائٹ پہ ہے اور آدھا ملک ایک سائٹ پہ ہے پھر انہوں نے ایسید ایسید میڈیا ٹرائل کر کر کے ایسا جھوٹوں کا مکاروں کا فریمیوں کا فرائڈیوں کا گروپ میں اوپر جو ایک کٹھا کیا ہوا ہے کہ اب ان کو انڈو نہیں کیا جا سکتا اب جس دن یہ اس کے قریب آئیں گے آپ دیکھتے نہیں ہو یہ تاریخ انسانی میں کوئی ایسا واقعہ دیکھے میری بانس خور سے سنے اسٹیبلشمنٹ کہ بزدار کی کوالٹی کیا ہے نلائکی تاریخ انسانی میں دیکھ لیں کہ کسی بندے کو اس لیے چنہ گیا ہو کہ اس کے اندر صرف جو ہے کہ وہ نالائک ہے وہ بالکل فارغ ہے اور بالکل مٹی کا ماد ہوئے یہ ہے یہ کام امران خان صاحب کے علاوہ کو کر سکتا تھا ہر کس نہیں امران خان صاحب جو ہیں سب اب وہ مجھے الو سی پہ جو معاہدہ ہوئے یہی معاہدہ نواز شریف صاحب کر لیتے تو کیا توفان مچ جاتا کرواتے بھی ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشن خود ہی کرواتی لیکن توفان مچا دیتے اب امران خان صاحب کروالی ہے نا کشمیر اپنے ہاتھوں سے دے دی ہے نا جی پی صوبہ بنوالی ہے نا اب ازاد کشمیر کو بھی ازاد کروائیں گے نا آپ یہ سارا کچھ کار ہو رہا ہے نا یہی ہوا تھا انیسے قطر کے اندر بڑے ارام سے بڑی ٹرانزیشن ہو جتی لیکن اس کے بعد کیا کیا ہونے والا تھا کیا کیا ہونے کو ہے وہ تو علیہ دا بات ہے اب سمہاو اسٹیبلشن نے جو گلانی صاحب کو بڑی کرو فر کے ساتھ اسلام آباس سے الیکشن لڑوایا اور پھر جتوا بھی دیا میں سمجھتا ان کا بڑا ہاتھ تھا بالکل اس میں دو رائے نہیں ہیں اور پھر ایک جھٹکا دینا تھا لے دیا اب چیزہ بائیڈ ہو گیا اسٹیبلشن کہی تو بارے میں یہ کہنا کہ پورے امران خان مجھے ہمیں کہتا تھا کہ سب سے زیادہ بے اعتبار یہ لوگ ہیں اٹھ کے جا رہے ہوتے تھے ان کے پاس سے تو کہتے تھے کہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ساری باتیں مان جاتا ہوں یہ دل کی میں باتیں بتا رہا ہوں تو نہیں اب انہوں نے وہی کام گلانی صاحب کے ساتھ کیا ہے پیوز پارٹی کیا گیم کر رہی ہے میل ایڈا ٹاپک ہے پیوز پارٹی کو بھی میں اداد دیتا ہوں کہ مسلمین نون جو پاکستان یہ سب سے بڑی سیسی جماعت ہے پیوز پارٹی کی سیکنڈ فیڈل بن چکی ہے اس وقت پچھلے دو تین ہفتوں سے پیوز پارٹی کا نام ہے ہر دگا پہ اب شیخ رشید صاحب کے دریوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ہم تمہیں دیکھیں گے یعنی کہ ہم کرس کریں گے ہم مریم کو بھی گفتار کریں گے ہم سب کو ماریں گے دھاڑیں گے میں کہتا ہوں قتل کر دو سب کو وہ جو سیاست کرنے جا رہی ہیں اس میں ان کا آگے ڈسکوالیف آئی ہے ایک دو کیس آ رہا ہے ان پہ مور لگ جائے گی جی تو ان کی گفتاری بھی ہو سکتی ہے بھی دیکھیں میں ایسی کہوں گا تو ابھی آپ یہ بریکنگ چلا دیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے لانگ مارچ سے پہلے نہیں کچھ لانگ مارچ آ دیں کیا کریں گے جی لانگ مارچ دنیا میں میں یہ بات عمران خان کو کہتا ہوں اگر میرے مرنے سے مجھ سے کوئی انٹریو لے اور کہے تیری زندگی کا سب سے مشکل دور کیا ہے یہ ایک سو چھبیس دن ہے ہم بڑا عذاب کا کام ہے جی ادھر ہم آتے ہیں تقریر کیے اب کیا دور رہ گیا وہ دور رہ گیا جو ہم جلسے کرتے تھے ہم ایک ٹی وی پہ گئے جس نے دیکھنا دیکھ رہی ہیں لیکن ہر وہ بندہ جو تمہارا مخالف پاکستان کا دکھتار ہے رہنے نہ دینا ان کو زندہ درگور کرو یہ آوازیں ختم ہوں گی تو تمہارا کام اور آسان ہو جائے گا اس ملک کو بھٹ بات کرنے کا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جی اب چونکہ بقول شیخ رشید صاحب کے اگین وہ ہمیں ہمارے کام آتا ہے کہ اسی کے دیر پیغام ہے جا جاتے ہیں اور یہ پیغام تھا کہ جی ریاست کے انڈیٹ ہے ابھی سنجرانی صاحب کا الیکشن ہے اور گلانی صاحب کا پھر سنجرانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں ریاست کا نمائی ہے لیکن پہلی باری گلانی کی تھی یہ باری سجرانی کی یہ شیخ رشید اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا یہ گیٹ نمبر چار سے کر رہا ہے جس کو بار بار ریفرنس دیتا ہوں کہتا ہے کہ میں وہی سے گائیڈ لینن لیتا ہوں کہتا ہے میں تو اسلام آباد اور پنڈی دو جگہ سے لیتا ہوں اسلام آباد کے اندر آئی ایس آئی کے دفتر ہے پنڈی کے اندر جی اچو ہے اور اس کے بھرملے اظہار کرتا ہے ان کو ازادی ہے ان کا نام لینے کی ہمیں ازادی نہیں ہوا کرتی تھی اللہ 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 شکر ہے ان کی وجہ سے ہمیں بھی کوئی ان کے ریفرنس دے پڑ گئے ہیں اب میری جس کو کہنا چاہیے کہ ٹو پینیس ایڈوائز ہے بڑی معمولی سی بے وکہ سی ایڈوائز ہے اب جو کہ تیہ کر لیا ہے بقول شکرشید کے ایک ریاست کے امیدواز سے جنانی ہے اور ریاست آپ کو پتہ ہے کون ہے ریاست تو اپوزیشن سے میں ایک ہی بات کر سکتا ہوں کہ کل آپ ناؤنیشن پیپر داخل کرانے کے بعد اپنے سارے میں بس لے کے ٹائک آٹ کر دے حال سے اگر آپ کے ساتھ پورے بندے نہیں آتے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ کون تھے وہ کون سی کالی بھیڑی تھی جو آپ کی صفحہ بھی گسوئی تھی بالکو رسک نہ لیں اور پیوز پارڈی اگر کوئی گیم کرنا جائے دی ہے تو آپ اس کو کنجاز نہ آتے انہیں کہیں جی کہ اسٹیفے آپ نے دیئے دھرنے آپ نے نہیں کرنے دیئے گاول پنڈی کے اندر دھرنا آپ حق میں نہیں ہے تو آپ ہیں کہ اس پر آتے ہیں آپ کی تو کوئی حصیت ہی نہیں ہے پنجاب میں یا مسئولی نون ہے اور کے پی میں اور بلستان میں جے یو آئی اور سندھ میں بھی جے یو آئی ہے اور ہر جگہ مسئولی نون ہے اور جے یو آئی ہیں تو صرف آپ ان پارڈیوں کا اپنا سہولتکار کے طور پر لیا ہوا ہے چنانچہ اس سے بارے میں باقی قیدہ ان کو کہہ دیں اور آج ہی کہہ دیں کہ جی کل جا کے چکر کے بہرہ جائے اور اگر فرس کیا شرم حیاء ہوئی اور میرا خیال ہے ہوگی اور ففٹی تری بندے جو ہیں وہ ہال کے اندر موجود نہیں ہیں دوزار سنجرانی لیکٹ ہو جائے گا فورٹی سیون ووٹس لے کے یا فورٹی ایٹ ووٹ لے کے لیکن یہ بات جو ہے پوری زندگی یہ راسخ ہو جائے گی کہ کس طریق سر بنائے اگر یہ گیم کر رہے ہیں تو اپوزیشن کو بھی یہ دماغ استعمال کرنا ہوگا اگر ہے اپوزیشن کے پاس وگرنہ میرا خیال ہے کہ اس ہی طریقے سے محمد محمد بنیں گے جیسے تین سال کی ایکسٹینشن بڑے بڑے احتمام سے دے کے اپنے لیے ذلتیں اور خوارییں جو ہیں مزید انہوں نے مون لے لیے اس قرآن میں کچھ ہی کہہ سکتا وما علیہ اللہ علیہ وآلہ موسیقی